اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آپ کے ساتھ آج کرسپی کرنچی مکس ویجیٹیبل پکوڑا ریسپی شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار سی یہ پکوڑے بنیں گے مکس ویجیٹیبل کے ساتھ زبدستہ ان کا ٹیسٹ ہوگا ایزی اور مزیدار سی ریسپی ہے ساتھ کچھ ایسی ٹپس بھی شیئر کریں گے جس سے یہ پکوڑے کافی ٹائم تک کرسپی رہیں گے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو مل جائیں اس کے اندر جو ویجیٹیبلز یوز کریں گے ان کو ہم لوگ کٹ لیں گے یہاں پر آلو لی ہے اور اس کو سلائس میں کٹیں گے پہلے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو جولین کٹ کر لیں گے بہت ہی پتلا ہم لوگ اس کو کٹ رہے ہیں تاکہ جب یہ پکوڑوں میں یوز ہو تو اس سے پکوڑے بہت ہی کرسپی سے بنیں آلو کے بعد ہم لوگوں نے سپرنگ انگل لیا ہے اور اس کو بھی کٹ لیں گے اس میں ویجیٹیبلز آپ اپنی چوائس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں بینگن بھی یوز کر سکتے ہیں پالک کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی ویجیٹیبلز آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہوں وہ آپ اس میں پکوڑے بن بھی جائیں گے اور کرسپی سے بھی ہوں گے اور یہاں پر بن گوبی کو بھی اسی طرح سے جولین کٹ کر لینا ہے بہت ہی فریش اور مزیدار سی ویجیٹیبلز اس پکوڑے میں یوز ہو رہی ہیں ساتھی اب ہم لوگ پیاس کو بھی سلائسز میں کاٹ لیں گے ویجیٹیبلز کو کاٹنے کے بعد اب ان کو مکس کر لیں گے اس کے لئے اب ہم لوگوں نے ایک بڑا باول نہیں ہے اور اس کے اندر ہم لوگ ویجیٹیبلز ڈال دیں گے اسے پہلے بن گوبی گاجر پیاز آلو اور سپرنگ آنین بھی ڈال دیں گے ساتھی تھوڑا سہرہ دھنیا ہم نے لیا ہے وہ بھی ڈال دینا ہے اور ایک سے دو ہری مرش لے کر ان کو کاٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اب اس کے اندر مسالے ڈال دیں گے 1 ٹی سپون کٹیوی لال مچ کٹوہ دھنیا ہم لوگ یوز کریں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال مچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون اور اس کو ہم لوگ پہلے اس طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے اچھے سے ساری سبزیوں میں لگ جائے اور یہ سبزیاں بہت اچھے سے مکس بھی ہو جائیں بہت ہی مزیدار سے یہ مکس ویجیٹیبل پکوڑے بنتے ہیں کرسپی کرنچی سے بھی ہوتے ہیں اور ان کی کٹنگ جو ہے وہ اس کو اور بھی کرسپی بنا دیتی ہے تو آپ لوگوں نے بھی سبزیوں کو اسی طرح سے کاٹنا ہے ساتھ ہی اس میں ہم لوگ 1 ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو پہ مکس کر لیں گے اچھے سے سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر بیسن ڈال دیں گے اور ساتھ ہی کون فلار 3 ٹی بل سپون اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ بیسن اور کون فلار اچھے سے سب پر لگ جائے کون فلار ڈالنے سے پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ کرسپی سے بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ڈالیں یہ پکوڑے بہت ہی لائٹ اور ہیلتی بھی ہیں کیونکہ ان کے اندر ویجیٹی بلز یوز ہو رہی ہیں تو زفد اصہ ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور ساتھ ہی بہت ہیلتی بھی ہوں گے پانی اس میں اب ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے بہت زیادہ پانی بھی ہم لوگوں نے اس کے اندر یوز نہیں کرنا نمک ڈالنے سے بھی سبزیوں آپ جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیتی ہیں تو اس لئے ہم لوگ پانی کم ہی یوز کریں گے تو اب دیکھیں بیسن کو ہم لوگوں نے اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کریں گے جو بیسن اور کونٹ لارے وہ سبزیوں پر اچھے سے لگ جائے اور ان کا ایک اچھا سا مکسٹر بن جائے اس کو مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر لاسٹ میں ہم لوگ اس کے اندر آئل ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اور آئل جو ہم لوگ ڈال رہے ہیں وہ گرم آئل ڈال رہے ہیں آئل ڈالنے سے بھی جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کرسپی سے بنتے ہیں مسالوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو بچوں کے لیے بنائیں تو آپ لوگ اس میں ہری میرچ کا استعمال کم کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب اس کو دس منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو اب یہاں پر آئل گرم ہو گیا ہے تو اس کے اندر پکوڑے ڈال دیں گے پکوڑوں کو تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں آٹھ سے دس منٹ لگیں گے ان کو فرائے ہونے میں اور اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر اب ہم لوگ پکائیں گے تھوڑی دیر بعد ان کی سائٹس کو چینج کر لیں گے اور اب ہم لوگ اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے فلیم کم ہی ہونی چاہیے نہیں تو یہ ہوگا کہ یہ اوپر سے ڈارک ہو جائیں گے اور اندر سے پکیں گے نہیں تو دیکھیں یہاں پر اچھے سے پکوڑے فرائے ہو گئے ہیں تو یہ اب ہو گئے ہیں تو ان کو آئل سے نکال لیں گے تو مکس ویجیٹیبل پکوڑا ریسپی اب دیکھیں بلکل لیڈی ہے یہاں پر کتنی زبدس کرسپی کرنچی سے یہ پکوڑے بنے ہیں اور ساتھ ہی بہت ہیلتی بھی ہیں ویجیٹیبلز کی وجہ سے تو اس جھٹ پٹ سے پکوڑا ریسپی کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کریں یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینک یو اللہ حافظ